ہائی فرینز آج میں آپ کے ساتھ چکن فرائر ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے چٹنی کے ساتھ تو آپ نے بہت ہی بات ٹرائی کری ہوگی لیکن فرائر میچی کے ساتھ ایک بار ضرور ٹرائی کریں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا ہے فرائر میچی کرنے کے لیے ہم نے ادھرک لہسون اور میچی کو کوٹ کر کے اسے ہم نے ہلکی سے دل میں فرائی کر لیا یہاں پر ہم نے ون کےجی چکن لیا اسے اچھے سے دھول کر کے اس کا پانی نیچول کر رکھ لیا ہے دو چمچ ادھراک لہسون مرجی کا پرس مسکھ لیا ہم نے دہی دل میں فرائی کرنے کے Workers Mare Act P qui روٹے لیا اور دو چمچ ہم نے یہاں پر پورڈر لیا ہے اور ایک چمچ UMcarати ہم نے وائٹ سرکا لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے یہاں پر ڈاک سرکا لیا ہے ڈاک سویا سوس لیا ہے اب یہاں پر ہم ایک نیمبو کا رس ڈال دیں گے نہیں چھوڑ کر کے اچھے سے یہ بہت زیادہ کرسپی اور ٹنڈر اور جوسی بڑھ کر تیار ہوتا ہے کم مسالوں میں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ کو یہ تو اسے ان سب ہی مسالوں کو ہم اچھے سے میلا کر رکھ لیں گے یہاں پر ہم نے نمک ڈالنا بھول گئے تھے تو یہاں پر ہم نمک ڈال دیں گے اور اسے ڈال کر آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ریشٹ کرنے دیں گے تو یہاں پر ہمارا آدھے سے ایک گھنٹے ہو گیا ہے اور اسے ہم فرائے کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے تیل کو بہت ہی اچھے سے گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک ہی کر کے اچھے سے چکن کو ڈال دیں گے اور فرائے کر لیں گے اب یہاں پر ہم میڈیم جسے ہمارے چکن ہے اندر سے بھاگ جائیں اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے جو ہمارے چکن فرائی ہے مسائلے بھی نہیں چھوٹے ہیں تیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو چکن ہے اسی طریقے سے ہم سب ہی چکن کو فرائی کر لیں گے مسائلے اچھے سے اس میں کوٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر سعوی کرنے کے لیے ہمارے چکن ہے وہ ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ریڈی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کریے بینا نہیں جائیے گا تھینک یو